بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بخاری ہے from الویزان پوپرٹیز my cell number is plus nine two three two one four five six one triple five i can be contacted on this number on regular call as well as whatsapp ڈی ایچ ای فیز نائن کی بات ہو رہی ہے تو نیکسٹ جہاں سے چھوڑا ہم نے پچھلا ویڈیو ختم ہوا نیکسٹ ویڈیو وہاں سے دیکھئے اور ضرور اس کو میری ڈوکیسٹ ہے کہ ہماری چینل کو ضرور لائک لائک کر لیجئے so that you get the latest update نیکسٹ آجی کیو بلوک کیو بلوک بھی بہت اچھا بلوک ہے اس یعنی اے بلوک کے سامنے کیو بلوک آتا ہے اس کے اپوزٹ اے بلوک کے اپوزٹ تو جو اے بلوک کو ایڈوانٹیجز انٹرنس کی نائن ٹاؤن سے انٹر ہونے کی اور رنگ روڈ کے قریب ہونے کی بیدین روڈ کے قریب ہونے کی اور انڈر پاس جو فیس فائیو کا ایکسٹینشن کا ہے ادھر سے بھی اپروچ کی تو یہ ساری جس کو بھی حاصل ہیں اور اس کے اندر جو سب سے بڑی اٹریکشن ہے وہ یہ تھیم پاک ہے تھیم پاک اپوزٹ جو پلوٹ ہے وہ ون فورٹی فائیو کا ریٹ ہے جو فیسنگ تھیم پاک ہے یہاں یہ ون سسٹی فائیو کا بھی سیل ہوا ہے فیسنگ تھیم پاک تو ابھی یہ ون فورٹی کا یہاں پہ ریٹ ہے فیسنگ تھیم پاک اور ادھر وائز یہاں پہ ایک یعنی جو مین بولیوارڈ کو جو فیسنگ 150 فیٹ روڈ ہے اس کے پر ون فورٹی کا ریٹ ہے اور ادھر ادھر نیچے آجائیں تو ایک بیس کا ریٹ ہے اور اہم تھیم پاک کے اوپر چلے جائیں یعنی ادھر دین فیسنگ تھیم پاک تو ایک دس کا ریٹ یہاں پہ ہے بہت اچھا کلیر بلوک ہے بہت اچھی بہت اچھی اس کے اندر یعنی اٹریکشن ہے بیکاوز آف تھیم پاک اور اس کی لوکیشن جو ہے اوکے ابھی رہ گیا آر بلوک لاسٹ بلوک جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے آر بلوک آر بلوک جو ہے کیو بلوک کے ساتھ لوکیٹڈ ہے جیسے یہ تھیم پاک کے پاس اگر آپ رائٹ پہ چلے جائیں اس کی طرح چلے جائیں تو آر بلوک لوکیٹڈ ہے یہاں پہ اور جو نائن ٹاؤن کا ڈی بلوک ہے امیریٹلی ڈی بلوک کے ساتھ یہ آر بلوک ہے اس میں کچھ سیریہ بیچ میں گیپ تھا بیٹوین تھیم پاک اینڈ آر بلوک کی جو نمبرنگ ہے ون سے سٹارٹ ہوتی اور اوپر یہ جو پٹیاں ہیں یعنی ون سے لے کر یہ جو ساٹھ ستر نمبرنگ کے درمیان خالی بلوک تھا لیکن یہ سارا ایکوائر ہو گیا پلوٹنگ ہو گئی ہے یہاں پہ کنال کے پلوٹ کنال ہی کہ یہاں پہ کٹنگ ہوئی ہے تو یہاں اس اس میں اس کی میں نے کہا کہ اٹریکشن یہ ہے کہ یہ جو نائن ٹاؤن کا ڈی بلوک ہے اس کے امیجیٹلی اس کے ساتھ ہے اور اس کے اور بہت بڑی اٹریکشن یہ ہے کہ اس کو بیدیاں روڈ سے بیدیاں روڈ سے اس کو ایکسیس دی جا رہی ہے اور ہڈیارہ ڈرین سے بھی اس کو ایکسیس مل چکی ہے ادھر سے بھی ایکسیس ہڈیارہ ڈرین سے بھی اس کو ایکسیس دے دی گئی ہے سو اس کی ملٹیپل ڈرین سے ایکسیس ہے سو اٹرین سے بیدیاں روڈ اٹرین سے بیدیاں روڈ اویسینہ جو ہسپٹل وہاں سے اس کو جو میڈیکل کالج ہے اویسینہ اس کے پاس اس کو ایکسیس دی گئی ہے اور بیدیاں روڈ سے ایکسیس ہو گئی اور پھر نائن ٹاؤن سے بلکل ڈی بلوک سے سامنے یہ آ رہا ہے اور کیو بلوک سے کیو بلوک یہ کنیکٹ ہو جائے گا کیو بلوک کے ساتھ بھی تو یہ وہ اور ساری جو کیو بلوک کو ایڈوانٹیجز ہیں وہ بھی اس کو حاصل ہو جائیں گی اس میں پانچ مللہ دس مللہ اور ایک کنال کیٹیگری کے جو پلوٹس ہیں اور اس کا جو پانچ مللہ کے پلوٹس ہیں جو اسے کے بلوک کی ویلیو تھی تقریباً وہی یہاں پہ ویلیو ہے فورٹی ٹو ٹو فورٹی فائیو کا ریٹ ہے یہاں پہ اور یہ اس کا جو development work ہے complete development work مکمل ہے except for electrification صرف electricity کا کام رہتا ہے لیسکو کا کام رہتا ہے تو یہ پہلا بلوک ہوگا جو پہلے بلوک ہوں گے جن کو possession دی جائے گی اس کے اندر یہ سب سے اوبر کے سامنے آتا ہے اور یہاں آپ کو جو جو ٹین مللہ ہے وہ ون ٹونٹی فیٹ روڈ کے اوپر آپ کو ٹین مللہ ویلیبل ہوتا ہے اور یہ جو ہڈیارا ڈرین کی طرف جو ٹین مللہ کی کٹنگ ہے اس کے اندر جو مین کے اوپر سیونٹی فائیو کا ریٹ ہے اور بیک پہ سسٹی فائیو کا ریٹ ہے ٹین مللہ کی بات کر رہے ہیں اور یہ اچھے یعنی بہت اچھے لوکیشن ہیں ان کی ون ٹونٹی فیٹ روڈ کے اوپر ٹین مللہ گٹنگ کہیں اور نہیں ہے اسی کے اندر آر بلوک کے اندر ہے اور آر بلوک کنال کا ریٹ بہت اٹریکٹیو ریٹ ہے اس کے اندر بہت اٹریکٹیو ریٹ ہے ایٹی فائیو کا ریٹ ہے یہاں پہ ایٹی فائیو میں آپ کو پلوٹ مل جاتا ہے یہ کنال کا آپ اتنی پروکزیمٹی آف نائن ٹاؤن کیو بلوک اے بلوک بیدین روڈ سے کنیکٹر ملٹیپل کنیکٹیوٹی کے ساتھ یہ اتنا اچھا آپ کو اتنا اچھا یہاں پہ آپ کو ریٹ مل رہا ہے تو بہت اٹریکٹیو پرائیس ہے ایک کنال کی میں پانچ ملہ کی بات کر چکا ہوں نیچے یہ جو اس میں اپارٹمنٹس کیلئے بھی جوہ رکھی گئی ہے کل کو فیوچر میں یہاں اپارٹمنٹس بھی بنیں گے انشاءاللہ تو اور اس کی اس بلوک کی اٹریکشن بڑھ جائے گی اس میں جو جو میں نے کہا کہ جو نیچے والا پورشن ہے اس کے اندر فورٹی ٹو فورٹی فائیو کا ریٹ ہے پانچ ملہ کا لیکن اگر آپ اس کے اوپر چلے جاتے ہیں جہاں اپارٹمنٹس کی جگہ چھوڑی گئی ہے اس کے اوپر جاتے ہیں تو فورٹی کا ریٹ ہے اور باقی جو تھرٹی فائیو ٹو تھرٹی ایٹ کا ریٹ پانچ ملہ کا ہے یہ ہوا جو سارا جو اللہ کہہ کہ میں کوئی چیز رہ نہ گئی ہو کمپلیٹ میں نے اس کے بارے میں جو اووروی دینا تھا دے دیا کمرشل اس کے اندر جو مین کمرشل ہیں زون ون زون ٹو زون تھری اور اوول ہے اوول بہت اوور ریٹڈ یہ ایک کمرشل تھا لیکن ایک تو ایک اس کے اندر سے درمیان سے نورت ساؤتھ نورت ساؤتھ اس کے اندر سے یہ سرکاری راستہ گزرتا ہے اور اس کے اندر فارم ہاؤزز ہیں ابھی بھی فارم ہاؤزز بنے ہوئے ہیں نیٹیگیشن کہہ لیا کافی ہے پھر اس کے اندر جو سب سے بڑا ڈراب ہے کہ انہوں نے کیا لگ رہے وہ ٹھیک کرنے کہ جو آؤٹر اور انر سرکل ہے اس کی انہوں نے اس کو ایسا نہیں بنایا کہ لیٹ سے میرے پاس آؤٹر میں پلوٹ ہے تو میں انر کا پلوٹ لے کے سامنے والا اور پیچھے والا ملا کے تو آٹھ مرلا کر لوں کیونکہ فور مرلا کٹنگ ہے ساری تو ایسا آپشن اس میں نہیں ہے کیونکہ الائنمنٹ نہیں ہے جو آؤٹر کی اور انر کی الائنمنٹ ہی ملتی نہیں ہے تو یہ یہ انڈیپیننٹ رہیں گے یعنی یہ فور مرلا ہی رہیں گے یہ اٹھ مرلا نہیں بنایا جا سکے گا یہ اس کے اندر یہ ڈراب ایک ہے پھر اس کے اندر لیٹیگیشن ہے پرولم ہے تو یہ جو زون ون کا ریٹ ہے یہاں پہ جو بہرمین کے اوپر ہے ساڑھے نو کا ریٹ ہے اور پھر اگر آپ ڈی بلوگ کی طرف آ جاتے ہیں تو ادھر ساڑھے آٹھ کا ریٹ ہے اور اندر جو ہے سات ساڑھے سات کا ریٹ ہے میں آٹھ مرلا کی بات کروں اور چار مرلا کا ساڑھے تین چار کا ریٹ ہے اس کے اندر جو اوپر کا جو ریٹ ہے یہ ابھی تھری فیفٹی تو تھری سیونٹی فائیو کا ریٹ ہے اور زون ٹو کا جو ریٹ ہے یہ اس وقت زون ون سے کم ہے مگر جیسے میں نے کہا اس کی فیوچر میں اٹریکشن بہت زیادہ ہو جائے گی یہ ہمیں زیر میں رکھنا چاہیے کل کو یہ شاید زون ون سے بھی کمرشل زون ون سے بھی زون ون زون ٹو اچھا ہو جائے تو اوورال بائنگ جو میں نے جیسے پہلے کہا اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو بڑی اچھی بائنگ بنتی ہے بی بلوک کے اندر جی بلوک کے اندر جی فر گولف جی بلوک کے اندر بائنگ بہت اچھی بنتی ہے اور یہ آپ کو اچھا ریٹرن دے گا زون ٹو آپ کو زون ون سے اچھا ریٹرن دینے کے چانسز ہیں اور دو کنال اگر آپ کمیونٹی میں رہنا چاہتے ہیں اور تو وہ ڈی بلوک اس لحاظ سے سٹینڈ آؤٹ کہ اس کے اندر دو کنال کے پلوٹس ہیں بہت اچھی پرائیسز میں اس وقت ہیں کہ یہ اس وقت تین سے تین پچیس پہ آپ کو تین تیس پہ پلوٹ مل جائے گا فیسنگ گولف تین پچیس پہ مل جائے گا تین تیس پہ اور جو گولف فیسنگ نہیں ہے وہ ٹو ایٹی سے تین کروڑ کا انشاءاللہ پلوٹ مل جائے گا تو یہ ساری اس کے بارے میں جو فیز نائن کے بارے میں ڈیٹیل میں نے آپ کے بتا دی اس کے علاوہ بگر کوئی آپ کو کیوری ہو کوئی آپ نے سیل پرچیز کرنی ہو نائن پریزم کے اندر جیسے میں نے شروع میں کہا اس پر بھی کر سکتے ہیں اس پر بھی کر سکتے ہیں اس پر بھی کر سکتے ہیں اور بہت ساری دعائیں اور دعاوں کی درخواست اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری ڈوکیسٹ ہے کہ ہماری چینل کو ضرور لائک لائک کر لیجئے so that you get the latest update اسلام علیکم